تحریک انصاف کا خیبر پختونخواہ کو گروی رکھنے کا منصوبہ سامنے آ گیا دوہزار تیس تک صوبہ ڈھائی ہزار ارب کے قرضوں تلے دب جائے گا دوہزار چوبیس میں حکومت کو اکتالیس ارب قرضہ اور پندرہ ارب روپے سود ادا کرنا ہے ہر سال کتنا قرضہ لیا جائے گا اس رپورٹ میں جانتے ہیں تبدیلی سرکار کا ایک اور کارنامہ خیبر پختونخواہ کو گروی رکھا جا رہا ہے ہر گزرتے سال کے ساتھ صوبہ قرضوں کی دلدل میں دھنس رہا ہے محکمہ خزانہ کی دستاویزات کے مطابق اس وقت صوبہ چھ سو بتیس ارب روپے کا مقروض ہے دسمبر تک قرض میں تیرانوے ارب کا مزید اضافہ ہوگا لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی دوہزار پچیس میں خیبر پختونخواہ دو سو پندرہ دوہزار چھبیس میں دو سو چوراسی اور دوہزار ستائیس میں تین سو تریپن ارب کا قرض آلے گا دوہزار اٹھائیس میں چار سو پچپن دوہزار انتیس میں تین سو چھالیس اور دوہزار تیس میں ایک سو ستتر ارب کا قرض لیا جائے گا اس طرح دوہزار تیس میں صوبہ دوہزار پانسو پچپن ارب روپے کا مقروض ہو جائے گا